ہمارے صدر شاہد چورجی سب موجود ہیں سینے جنلسٹ ہیں سرکار حد تک عزت پہ بہتان بازی پہ اگر قانون لانا چاہتی ہے تو اس پہ کیا اتراز ہے جنلسٹ کو اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک تفانے بتتمیزی ہے جب چاہا میں آپ کے خلاف ٹویٹ کر دوں آپ میرے خلاف کر دیں اور نہ مجھے پوچھ سکتے ہیں نہ میں آپ کو پوچھ سکتا ہوں تو اس پہ تو قانون آنا چاہیے دیکھیں کتنی خوبصورت بات کیا آپ نے کوئی اتراز نہیں ہے کسی قسم کا اتراز نہیں ہے ہمیں حکومت جو قانون لانا چاہتی ہے ہم کہتے ہیں لائے لیکن اس کے اوپر ہمارے تحفظات تو سنیں ہم پروشے لوہو کلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے سو رکم کرتے رہیں گے ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھیں گی ہاں علیہ ستم مشکے ستم کرتے رہیں گے ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک ارز تمنہ ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے ساڑھے تین گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے میں بطور جنرل سیکٹی پنجاب یونین آف جنرلسٹ ہم لوگ میٹنگ کے اندر مجود تھے تمام صحافتی تنظیم میں مجود تھی ملک احمد خان اور وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری صاحبہ سے ہم نے یہی درخواست کی سب لوگوں نے جس میں قاظم خان صاحب تھے جس میں ارشاد احمد عارف صاحب تھے صدر لاہور پیس کلاب ارشاد انساری صاحب تھے یہاں پہ جتنے ہماری لیڈرشپ ہے تمام کے تمام لوگ تھے رانہ عظیم صاحب نے ان کو بتایا جی ہم جمالی صاحب کا میسیج حمل ان کو دیا کہ ہم اس بلکو مسترد کرتے ہیں جب تک آپ اس میں ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ نہیں لیتے ہم کہتے ہیں ایک کلاوز تو کلاوز آئیں کہ یہ ایک کلاوز آئی ہے اس سے پہلے تین لاو موجود ہیں پیکا ایکٹ موجود ہے بھائی آپ یہ دیکھیں آپ یہ پنجاب میں لاغو کر رہے ہیں سندھ میں تو لاغو نہیں ہو رہا بلوچستان میں لاغ پنجاب میں حد کے عزت ہو جائے گی باقی جگہ پہ نہیں ہو جائے گی پھر دوسری بات یہ دیکھیں میں ہم نے یہ کہا ہے آپ کو بہت بڑا مسئلہ ہے اگر کہتے ہیں کہ زبردستی والی بات ہے تو کیا کتنے لوگ ہیں جو حد کے عزت کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں سو ہوں گے دوستوں ہوں گے پکڑ لیں یار ویسے ہی آپ پکڑ لیں اگر آپ کہتے ہیں اپنے قنون لانا ہے پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمیں آج بھی سب لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا کہ بھائی صرف تین دن دن کا وقت دے دیں یا ساتھ دن کا وقت دے دیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہم اس میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں اپنے بتانا چاہتے ہیں کسی نے آن بورڈ نہیں لیا کسی صحافتی تنظیم کو آن بورڈ نہیں لیا بدنیتی تھی مکمل طور پر کسی کو نہیں اس وقت جب یہاں پہ ٹیبل ہو چکا تھا جب اسمبلی میں آ چکا تھا جب کمیٹی میں جا چکا تھا اس وقت جو ہے ایک یہ کہلیں گے صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے بتایا ہے کہ جناب آجیں آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم اور آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی ایسا طریقہ کر لگ رہا تھا بات بات پہ منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی لکمہ دے رہی تھی جس میں یہ تھا کہ شاید وہ تیہ کر کے آئے ہیں کہ آج ہی ہم نے کرنا چاہتے ہیں منسٹر صاحبہ ایوان میں موجود تھی جب یہ بیل آیا جو انفرمیشن منسٹر صاحبہ ہے جاہد سی بات ہے ان کے بغیر کیسے آنا وہ بھی ایوان میں موجود تھی اس سے پہلے جو کمیٹی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر موجود تھی اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں کی آپ دیکھیں جب اتنے بڑے سٹیک ہولڈر آپ کو کہہ رہے ہیں پی ایف ایو جے کہہ رہی ہے سی پی آنی کہہ رہی ہے دکھ سر تمام تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ کیا کریں صرف تین دن کے لیے رک جائیں یا سات دن کے لیے رک جائیں کوئی غلط بات ہے کیا جلدی کیا گورمنٹ ہو اچھا ہم لوگ خود فیک نیوز کے ہم لوگ خود خلاف ہیں دیکھیں ہم لوگ خود خلاف ہیں اس کا میکنزم کیسے بنایا جائے پھر یہ آپ بتائیں نا اور جو جنرلس سے بیٹھا تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ فیک نیوز کون سی ہے اور اصل نیوز کون سی ہے اچھا ہم یہ ایک بات بتائیں آپ جو ہیں کوئی جالی خبر لاہور نیوز پر دے سکتے ہیں میرے دارہ چلائے گا ہی نہیں نہیں چلائے گا نا قانون مجود ہے کہ نہیں مجود ہے ادارے کیا اپنا کوٹ پیٹک سا نہیں پیکا ایک بھی مجود ہے پہلے سے دو قوالی بفاقی مجود ہیں آپ لوگ اس کے اوپر عمل درم میا عمر صاحب مجھے پتا ہے نوید کاشف صاحب جو ہیں آج نوید کاشف صاحب بھی میٹنگ مجھے نوید کاشف صاحب نے کیا کہا میٹنگ کے اندر انہوں نے بھی یہ کہا کہ منسٹر صاحبہ دیکھیں ہم نے آپ کی بات سنی ہے سپیکر صاحب صرف تین دن کا وقت دے ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم نے انہوں نے اپنی تجاویز دے دی ہیں نوید کاشف صاحب نے دے دی ہیں میڈیا مالکان نے دے دی ہیں پی بی اے نے دے دی ہیں لیکن پی ایف یو جے پی جو جے اور دیگر جو لاہور پریس کلاب دیگر لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دینا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں بعد میں وہ دیکھ لیں گے ترمیم لے آئیں گے یا ترمیم بھی لیکن یہ جلدی کیوں ہے حکومت کو کیا چاہتے ہیں کسی کوئی ٹارگٹ ہے اس کو اچیف کرنا ہے کوئی کاروائی کرنی ہے جا کے آج ہو جائے تو کاروائی کر لی جائے کیا لگا کیا تاثر کیا ملاب کو تاثر تو یہی لگا کہ یہ جو ہے یہ ازادی صحافت کا گلہ گھونٹنے کے لیے لیا جا رہا ہے ازادی صحافت پر قدگن لگانے کے لیے لگایا جا رہا ہے ان کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی بات نہ کر دے کوئی چھوٹی سی بات کر دیں گے تو شاید ان کی توہین ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا بھائی ہمارا کام خبر دینا ہے ہم خبر دیں گے گرفتاریاں دینی پڑی گرفتاریاں دیں گے اس سے پہلے بھی ہمارے بھڑوں نے کوڑے بھی کھائیں ہیں جیلیں بھی کٹی ہیں ہم فیک نیوز کے خلال اخلاف ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں جو فیک نیوز دیتا ہے اس کا ایک طریقہ کر بنا لیں لیکن بیٹھ کر بات کر کے بنائیں جو فیک نیوز سے سب سے زیادہ تو ہم صحافتی جو کمیونٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے نا کہ سب پہ پھر الزام آتا ہے کہ جھوٹی خبریں یہاں سے دی جاتی ہی ہم تو خود چاہتے ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ قانون بنے لیکن شاید چوئی صاحب مجھے یہ سمجھائیں کہ جب اقتدار میں ہوتی ہے تاریکین صحاف تو وہ پیکہ قانون لے آتی ہے کالا قانون وہ اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ آ کے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس وقت پیکہ قانون آتا ہے تو یہی نون لیک صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آج اقتدار میں آتی ہے تو آج وہ ہتکے سے یہ قانون لے آتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے پیچھے اٹر والی دو گاڑیاں چلتی ہیں تو یہ تبدیلی کیسے آ جاتی ہے یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی یقین جانے ایسے کئی ادوار ہم نے دیکھے ہیں نون لیک یہی ملک احمد خان صاحب مجھے پتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے آ کے بات کر رہے ہوتے تھے لاہور پریس کلاب میں صدر روم کے اندر بھی بیٹھے ہوتے تھے بتا رہے ہوتے تھے جناب حکومت یہ کر رہی ہے حکومت نے یہ کر دیا فواد چودری نے یہ کر دیا یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں ان کو واپس لینا پڑے گا اور ہوا بھی ان کی باتیں سچ بھی تھیں لیکن آج ملک ا بخاری صاحبہ کہتی ہیں اب بھی بات کر لیں اب بھی بتائیں اس میں کیا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھئی بندوق رکھی ہے کسی نے سر پہ کہ آج ہی ہم نے یہ سارا کچھ کرنا یہ بدنیت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ ادھر پوری کی پوری صحافی برادری جو ہے وہ واک آؤٹ کر کے بیٹھی ہے سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے حکومتی یہاں پہ وزیر آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جناب اپنا واک آؤٹ ختم کر دیں ان کے سامنے سوال کیا رکھا ہے سوال لیڈرشپ نے یہ رکھا ہے بھائی صرف آج کے لیے موقع کر دیں صرف تین دن دے دیجئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں لے آئیں ہم خود فیک نیوز کے خلاف ہیں ہم خود چاہتے ہیں پگڑیاں نہیں جو ہے وہ الٹانی چاہیے نہیں الزامات لگانے چاہیے سچ بولنا چاہیے سچ دکھانا چاہیے لیکن جس طرح کا سچ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں جس طرح کا سچ ثابت آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ جانے یہ کون سی جلدی ہے یا کون سا ڈر ہے کون سا پہاڑ گر جائے گا اگر انگیج کر لیے جائے سافتی کمیونٹی کو اور تین روز میں کون سی ایسی قیامت آ جائے گی کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے جس پہ جنلیس کمیونٹی بھی آن بورڈ ہو اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو اور حکومت بھی آن بورڈ ہو اور یہ قانون بننا چاہیے تقیزت کا قانون نہ صرف پاس ہونا چاہیے بلکہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے